اسرائیل کی بمباری سے غازہ میں گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی غازہ میں اسرائیلی بمباری سے موت کا یاکڑا لگتار بڑھ رہا ہے لاش کے ڈھیر بڑھتے جا رہے ہیں اس بمباری میں مرنے والے لوگوں میں بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن یہ لاش کا ڈھیر جہاں اٹھ طرف دنیا میں لوگوں کی چنتہ کا مدہ بنا ہوا ہے لوگ اس جنگ کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس لاش کے ڈھیر کو دیکھنے کے بعد سکون مر رہا ہے لاشوں کا ڈھیر ہندوٹوں کے کتھت رکھشکوں کے لیے سکون کا مدہ بنا ہوا ہے یہ کٹر پنت کے سمرتک اسرائیل کو سرو شکتیمان مان رہے ہیں ادبوٹ شکتی کا مالک مان کر دن رات ہون اور بھجن کر رہے ہیں نتنیاہو کی لمبی عمر کی دعا کو راشتوات بتا رہے ہیں ایسے ہی کچھ اسلاموفوبیا سے گرست جھنڈ پونے کی سڑک پر اتر کر نتنیاہو کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے یہ جھنڈ پونے کی سڑکوں پر کہہ رہا تھا جوانی قربان نتنیاہو تیرے لیے یہ جھنڈ ہاتھ میں بینر پوسٹر لے کر بھارت کے پونے میں اسرائیل پریم میں اوت پروتھ ہو کر کہہ رہا تھا دل دیا ہے جان بھی دیں گے اسرائیل تیرے لیے یہ وہی لوگ ہیں جو مڑیپور کی آگ میں ہاتھ سیکھ رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو مڑیپور میں مرنے والے ہزاروں لوگوں کے لیے ایک شبد بھی نہیں بول پا رہے تھے مڑیپور میں محلاؤں کے ساتھ ہوئے درویوار پر پریشان نہیں تھے انہیں چنتہ نہیں تھی مڑیپور کی یہ وہی لوگ ہیں جو مڑیپور سے جلتے گھروں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے گھروں میں چین سے سکون سے سو رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو مڑیپور کے لوگوں کو ڈبل انجن کے فائدے گنواتے تھک نہیں رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو نہ صرف مڑیپور پر آنکھوں پر پردہ ڈال رہے تھے بلکی محلہ پہلوانوں کی دردشہ سے لے کر بلکیز بانو دلیتوں کے اتپیڑن اور مو بلنچنگ تک میں سرنگ میں چھپ کر سو جا رہے تھے اور نین سے جاگ نہیں رہے تھے لیکن جیسے ہی معاملہ مسلمانوں پر حملے کا ہوا کسی مسلمان ملک پر حملے کا آیا ویسے ہی یہ نین سے جاگنے لگ جیسے ہی مسجد مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا یہ جھنڈ ایکٹیو ہو گیا اس جھنڈ میں اسلاموفوبیا کا وائرس ایکٹیو ہو گیا ایکٹیو وائرس اب ان سے ریلیا کروا رہا ہے اور نارے لگوا رہا ہے بھارت کو انڈیا بتاتے بتاتے اب یہ پوسٹر پر بھی لکھنے لگے ہیں کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ جبکہ بھارت کے پردان منطری کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کے پیڑت لوگوں کے ساتھ فلسطین کی غازہ پٹی میں اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ نئے گھروں کو بسائے نئے بستیوں کو بسائے اس کے خلاف جب یون میں پرستاو آیا تو بھارت نے پردان منطری موڈی کی سرکار نے اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا لیکن پھر بھی یہ جھنڈ جو ہندتوں کا ٹھیکے دار بدتا ہے اپنے آپ کو راشتوادی بتاتا ہے یہ اسرائیل اسرائیل کر رہا ہے سڑک پہ ناچ رہا ہے اردنگ کر رہا ہے نارے لگا رہا ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ اس موت کے کھیل میں جو لاشیں گر رہی ہیں وہ انسانوں کی نہیں مسلمانوں کی مارنے والا کوئی بھی ہو اگر مرنے والا مسلمان ہے تو یہ جھنڈ اسے بھی راشتواد بتاتا ہے اور راشت بھکتی کہتے ہوئے ان کی اس موت پر جشن مناتا ہے